میں مسلمان ہوں میرے بغیر یہ ملک نامکمل ہے میں اس ملک کا یرغمال نہیں ہوں میں اس ملک کا قیدی نہیں ہوں میں پورے سٹیزنشپ کی رائٹ کو چاہتا ہوں اور ابھی چاہتا ہوں کب آپ بحار کے سرجہ پوری اور کلہیہ بادرہی کو خومی او بی سی سٹیٹس دیں گے سپیکر صاحب دوسری ہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں چین کا ذکر آپ نے کیا کیا پدھان منطری اپنی زبان کو جنبش جائیں گے اور چین کا نام لیں گے کیا آپ چین کو ڈیم چاک اور ڈیم سانگ سے اکھار کر پیکیں گے ڈی جی پی کانفرنس میں چیئرمنٹ صاحب کہا گیا کہ 65 پٹرولنگ پوائنٹ میں سے 26 پٹرولنگ پوائنٹ پر بھارت کی فوج پٹرولنگ نہیں کر سکتی ہے چین سے آپ ڈرتے ہیں ارے ڈس انگیجمنٹ ہوا تو ڈی اسکلیشن کب ہوگا ڈی انڈیکشن کب ہوگا چین سے آپ ڈرتے ہیں تین سال سے چیئرمنٹ صاحب پچاس ہزار بھارت کی فوج ہزاروں فیٹ چوٹیوں پر برف میں کھڑی ہوئے دیش کے پدھان منطری کو کیا بھارت کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے بھارت کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ارے چین کا نام لیجئے وزیر آزم ڈریا مٹ چین سے میں مسلمان ہوں میرے بغیر یہ ملک نامکمل ہے میں اس ملک کا یرغمال نہیں ہوں میں اس ملک کا قیدی نہیں ہوں میں پورے سٹیزنشپ کی رائٹ کو چاہتا ہوں اور ابھی چاہتا ہوں کب آپ بیہار کے سرجہ پوری اور کلہیہ بادرہی کو خومی او بی سی سٹیٹس دیں گے سپیکر صاحب دوسری ہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں چین کا ذکر آپ نے کیا کیا پدھان منطری اپنی زبان کو جمبش جائیں گے اور چین کا نام لیں گے کیا آپ چین کو ڈیم چاک اور ڈیم سانگ سے اکھار کر پیکیں گے ڈی جی پی کانفرنس میں چیئرمنٹ صاحب کہا گیا کہ 65 پٹرولنگ پوائنٹ میں سے 26 پٹرولنگ پوائنٹ پر بھارت کی فوج پٹرولنگ نہیں کر سکتی ہے چین سے آپ ڈرتے ہیں ارے ڈس انگیجمنٹ ہوا تو ڈی اسکیلیشن کب ہوگا ڈی انڈیکشن کب ہوگا چین سے آپ ڈرتے ہیں تین سال سے چیئرمنٹ صاحب پچاس ہزار بھارت کی فوج ہزاروں فیٹ چوٹیوں پر برف میں کھڑی ہوئے ڈیش کے پدھان منطری کو کیا بھارت کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے بھارت کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ارے چین کا نام لیجئے وزیر آزم ڈریا مٹ چین سے میں مسلمان ہوں میرے بغیر یہ ملک نامکمل ہے میں اس ملک کا یرغمال نہیں ہوں میں اس ملک کا قیدی نہیں ہوں میں پورے سٹیزنشپ کی رائٹ کو چاہتا ہوں اور ابھی چاہتا ہوں کب آپ بہار کے سرجہ پوری اور کلہیہ بادرہی کو خومی او بی سی سٹیٹس دیں گے سپیکر صاحب دوسری ہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں چین کا ذکر آپ نے کیا کیا پدھان منطری اپنی زبان کو جنبش جائیں گے اور چین کا نام لیں گے کیا آپ چین کو ڈیم چاک اور ڈیم سانگ سے اکھار کر پیکیں گے ڈی جی پی کانفرنس میں چیئرمن صاحب کہا گیا کہ پینسٹھ پٹرولنگ پوائنٹ میں سے چھبیس پٹرولنگ پوائنٹ پر بھارت کی فوج پٹرولنگ نہیں کر سکتی ہے چین سے آپ درتے ہیں ارے ڈس انگیجمنٹ ہوا تو ڈی اسکلیشن کب ہوگا ڈی انڈیکشن کب ہوگا چین سے آپ درتے ہیں تین سال سے چیئرمن صاحب پچاس ہزار بھارت کی فوج ہزاروں فیٹ چوٹیوں پر برس میں کھڑی ہوئے دیش کے پدان منطری کو کیا بھارت کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے بھارت کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ارے چین کا نام لیجئے وزیر آزم دریہ مت چین سے دیشменą ہزاروں کواری ہوگا دیشتھنان دیشترین